ہلو دوستو مدبردیس دیلی کرنٹر فیر میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہے انیس مارچ دوہزار نیس اور یہ ہماری ایک سو چارگی کلاس ہے ٹوال امپوٹنٹ کویشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نولیج کی درستی سے بہت امپوٹنٹ ہے ان کویشنز کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتی ہیں ساتھی کویشنز ریلیٹڈ امپوٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں کوشن نمبر فرسٹ حالی میں کس دیس میں گن لوگ بدلا جائے گا جس کا سی اوفن ہے نیوزیلینڈ حالی میں نیوزیلینڈ میں مسجد میں آتن کی حملہ ہویا تھا جس کے قرن پچاس لوگوں کی موت ہو گئی اور بہت سے لوگ گھائل ہو گئے ہیں اسی کو لے کر وہاں کی پردھان منتری نے گن لوگ بدلے جانے کی بات کہی ہے اب یہ گن لوگ پیانی بندوقوں کو رکھنے کا لائسنس میں کچھ بدلاؤ کیے جائیں گے تو ایسا لوگ نیوزیلینڈ میں بدلا جائے گا تو میپ میں آپ کو نیوزیلینڈ کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے نیوزیلینڈ کو دس ساتھ لیے نیوزیلینڈ کی رازتانی ہے ویلنگٹن اور نیوزیلینڈ کی کرنسی ہے نیوزیلینڈ ڈالر نیوزیلینڈ کی پردان منتری ہے جیک انڈا آرڈین تو اتنا آپ کو نیوزیلینڈ کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر سیکنڈ حالی میں انڈین سپر لیگ 2019 کس نے جیتی ہے جس کا سیوپشن ہے بینگلورو ایف سی حالی میں بینگلورو ایف سی نے انڈین سپر لیگ 2019 جیتی ہے آپ کو بتا دیں بینگلورو نے گوہا کو ایک جیرو سے ہرا کر یہ سیریز اپنے نام کی ہے اب یہ انڈین سپر لیگ 2019 کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیں یہ لیگ فوٹوال سے سمبن لیتے ہیں اور اس کی استحاپنا بھارت میں 2013 میں کی گئی تھی انڈین سپر لیگ کا پہلا آئیوزن 2014 میں کیا گیا تھا اور 2019 میں بینگلورو ایف سی نے یہ لیگ اپنے نام کی ہے تو اتنا آپ کو انڈین سپر لیگ کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر تھرڈ حالی میں ایف جیو کا آتنکوالی برودی ابھیاز کہاں آئیوزت کیا جائے گا جس کا سی اپنے اجویقستان کے تاشکند میں آپ کو بتا دیں آتنکوالی برودی ابھیاز اجویقستان کے تاشکند میں آئیوزت کیا جائے گا اب یہ ایس جیو کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیں ایس جیو سنگھائی سہیوک سنگھن کو کہتی ہیں اس سنگھن میں جو دیس ہیں ان کی نام آپ کو بتا دیں اس سنگتھن میں روس چین بھارت کجاکستان کرگچ گڑھراج پاکستان تجاکستان اور اجوے کستان یہ ایس جیو یعنی سنگھائی سہیوک سنگتھن کے دیش ہیں آپ کو بتا دیں اس سنگتھن کی ستھاپنا 15 جون 2001 کو کی گئی تھی ایس جیو کا ہیٹ پارٹر وی جنگ چین میں ہے اور ایس جیو کے مہا سچو ہیں بلا دی میر نورو تو اتنا آپ کو ایس جیو کی بارے میں یاد رکھنا ہے چتر میں آپ دیکھ پا رہوں گے یہ ہے ایس جیو پنٹری ایس جیو کو سنگھائی سہیوک سنگتھن کے نام سے جانا جاتا ہے پنا کی چندر گھوز بھارت کے پہلے لوگ پال بنے ہیں آپ کو بتا دیں یہ پورو سروچ نیالہ کے نیائیدیس رہ چکے ہیں تو بھارت کے پہلے لوگ پال بنے ہیں پنا کی چندر گھوز پنا کی چندر گھوز آئی ایس ایس پر پہنچا ہے جس کا صحیح افشن ہے سیوج حالی میں روس کا اسپیس کرافٹ سیوج آئی ایس ایس پر پہنچا ہے آپ کو بتا دیں سیوج اسپیس کرافٹ آپ آت کل ان اس تھیدی میں انترک شیاطلیوں کو پرتبی پر باپس لانے کا کام کرتا ہے اور یہ ہے اسپیس کرافٹ حالی میں آئی ایس ایس پر پہنچا ہے اب یہ آئی ایس ایس کیا ہے آپ کو بتا دیں آئی ایس ایس کا فول فارم انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہوتا ہے یعنی انترکش انترکش اسٹیشن اس کی اسٹھاپنا انیس سو انٹھانوے میں کی گئی تھی یعنی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں آئی ایس ایس کی اسٹھاپنا کی گئی تھی چطر میں آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ ہے انترکش اسٹیشن جسے آئی ایس ایس یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی نام سے جانا جاتا ہے کوشن نمبر سکس حالی میں کس کافی قسم کو جی آئی ٹیک دیا گیا ہے جس کا صحیح اوپشن یہ چاروں ہیں حالی میں ان چاروں کو کافی قسم کا جی آئی ٹیک دیا گیا ہے کرگ اریوی کا کرناٹک میں پائی جاتی ہے چک منگلور بھی کرناٹک میں ہی پائی جاتی ہے یہ ایک کافی کی قسم ہے بائینات روگیسٹا یہ کافی کی قسم کیرل میں پائی جاتی ہے اور ارکو بیلی یہ کافی کی قسم آندھ پردیش کی بشاکہ پٹنم میں پائی جاتی ہے تو ان چاروں کافی قسموں کو حالی میں جی آئی ٹیک دیا گیا ہے آپ کو جی آئی ٹیک تیبارے میں پتا ہی ہے جی آئی ٹیک کا فل فرم ہوتا ہے جیو گرافیکل انڈیگیشن یعنی جو چیز ایک بسیس اسفان پر پائی جاتی ہے اسے جی آئی ٹیک دیا جاتا ہے ابھی تک تمیلاڈو کی ایروڈ ہلی کو کرناٹک کی سرسی سپاری کو ناکپوری سنترے کو اور کیرل کے مریور گھڑ اور اندور کے چمڑے کی کھلونے کو جی آئی ٹیک دیا گیا ہے کوشن نمبر سیون حالی میں فورٹ کی سب سے امیر اسپورٹ ٹیم مالکوں کی لسٹ میں کون سیوش پر ہیں جس کا صحیح option ہے مکیش امبانی حالی میں آئی فورٹ کی اسپورٹ ٹیم مالکوں کی لسٹ میں سب سے اوپر ہیں مکیش امبانی آپ کو بتا دیں ان کی آئی پی آئی ٹیم ہے مومبائی انڈینز اور یہ فورٹ کی لسٹ کی انوسار سب سے امیر اسپورٹ ٹیم مالکوں میں سے پہلے اسٹان پر ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں اتنا یاد رکھنا ہے اور ان کی اسپورٹ ٹیم ہے آئی پی آئی ٹیم میں مومبائی انڈینز کوشن نمبر ایٹ سیر حالی میں کس کھلاری کو ٹوکیو اولمپک کی لیے چنا گیا ہے جس کا صحیح option ہے کیٹی ارفان حالی میں کیٹی ارفان کو ٹوکیو اولمپک کی لیے چنا گیا ہے آپ کو بتا دیں کیٹی ارفان نے نیشنل چیمپینشپ میں 20 کلومیٹر ریش باک 20 کلومیٹر ریش باک 1 گھنٹے 20 منٹ میں پوری کی ہے اور اسی کارن انہیں ٹوکیو اولمپک کی لیے چنا گیا ہے کوشن نمبر نائن حالی میں آئی ریپورٹ کے انوسار دیش میں کپوشن کتنے پرسنٹ کم ہوا ہے یا کتنے پرتیشت کم ہوا ہے جس کا صحیح option ہے دو پرتیشت یعنی ٹو پرسنٹ کوپوشن بھارت میں کم ہوا ہے آپ کو بتا دیں نیشنل فیملی ہیلتھ ریپورٹ کے انوسار 2015 اور 2016 میں جو کوپوشن کی در تھی وہ تھی 38.4% یعنی 38.4% جو حالی میں 2% کم ہوئی ہے جو 36.2% بچی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے بھارت میں کوپوشن کی در 2% حالی میں کم ہوئی ہے question number 10 حالی میں کسے نوبل سانتی پروسکار کے لیے چنا گیا ہے جس کا صحیح option ہے گریٹا تھانورگ حالی میں گریٹا تھانورگ کو نوبل سانتی پروسکار کے لیے چنا گیا ہے آپ کو بتا دیں یہ سویڈن کی رہنے والی ہیں اور یہ صرف 16 برس کی ہیں آپ کو بتا دیں اگر انہیں نوبل سانتی پروسکار چن دیا جاتا ہے تو یہ سب سے کم عمر کی نوبل ویجیتہ ہوں گی آپ کو بتا دیں گریٹا تھانورگ پریابرن سرکشہ کے لیے کام کرتی ہیں اور انہوں نے جلوائیو پریورتن کے لیے سویڈس سنسط کے باہر اکیلے پردرشن کیا تھا تو اتنا آپ کو گریٹا تھانورگ کے بارے میں یاد رکھنا ہے حالی میں انہیں نوبل سانتی پروسکار کے لیے چنا گیا ہے کوشن نوبر 11 حالی میں کس آئی آئی ٹی نے سی ڈیک کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے جس کا سیوکھن ہے آئی آئی ٹی کھڑک پر حالی میں آئی آئی ٹی کھڑک پر نے سی ڈیک کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے آپ کو بتا دیں اس سمجھوتے کے انوصار کمپیٹر فیسلیٹی کے لیے کام کیا جائے گا اس میں کسٹوگرافی رسائن ساستر دائنامیکس اور انوصاندھان داٹا بگیان کے آدھی کے لیے یہ کمپیٹر فیسلیٹی پر سمجھوتا کیا ہے آئی آئی ٹی کھڑک پر اور سی ڈیک نے اب یہ سمجھوتا آئی آئی ٹی کھڑک پر نے کیا ہے تو آپ کو اس کی بارے میں بتا دیں آئی آئی ٹی کھڑک پر کی اسطحپنا 1959 میں کی گئی تھی یعنی 1951 میں آئی آئی ٹی کھڑک پر کی اسطحپنا کی گئی تھی آئی آئی ٹی کھڑک پر پشن منگال کے کھڑک پر میں ہے اور اس کا موٹو ہے یوک کرمیشو کاؤسلم یعنی آئی آئی ٹی کھڑک پر کا آدھر سواتک یا موٹو ہے یوک کرمیشو کاؤسلم آپ کو بتا دیں بھارہ سرکار دوارہ اسے راستی مہتوکہ سنساندھی گھوست کیا گیا ہے ایک اور امپورٹنٹ سیکھ آپ کو بتا دیں حالی میں آئی آئی ٹی کھڑک پر نے ایمیج پروسیسنگ اپلیکیشن ازاد کی ہے اس کی مدد سے آپ اصلی اور نکلی نوٹوں کی جانکاری پرابط کر سکتے ہیں تو آپ کو اتنا آئی آئی ٹی کھڑک پر کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر ٹوائل حالی میں آئیود کار کھانا دیوست کب منایا جائے گا جس کا سیوپشن ہے اٹھارہ مارچ حالی میں اٹھارہ مارچ کو آئیود کار کھانا دیوست منایا جائے گا اب بات آئیے ایمپورٹن ڈیز کی تو مارچ میں جتنے بھی ابھی تک ایمپورٹن ڈیز ہو گئے ہیں ان کے بارے میں ایک بار آپ کو بتا دیں ایک مارچ کو سون بھیدوا دیوست منایا گیا جس کی تھیمتی واتج سرٹین مارچ کو نیشنل ڈیفرنس بھی منایا گیا اور تین مارچ کو ہی نیشنل یا وائل لائف ڈی منیا گیا جسے راستی ونجیب دیوست کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کی جو تھی 2019 میں وہی تھی جل کے نیچے جیون لوگوں وہ گرہ کے لیے اس کے بعد سات مارچ کو جنوستی دیوست منیا گیا گیارہ مارچ کو انڈونیسیا میں دی آف سائلنس منیا گیا چودہ مارچ کو پائی ڈی منائے گیا جو میرس کا پائی ہوتا ہے وہے چودہ مارچ کو پائی ڈی منائے گیا اور اسی دن راستی ودروہ دیوست بھی منائے گیا طببط میں پندرہ مارچ کو بیسو اپوہوکتہ ادھیکار دیوست منائے گیا اور 2019 میں بیسو اپوہوکتہ ادھیکار دیوست کی تھیم کی Trusted Smart Product سولہ مارچ کو راستی ٹی کا کرن دیوست یعنی National Vaccination Day منائے گیا اور اب 18 مارچ کو آیود کار کھانا دیوست منائے گیا ہے تو آپ مارچ کے important days یاد رکھنے ہیں تو دوستو یہ ہمارے آج دیلی کرنٹ افیار آپ مارے چینل Study Universe کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ہم کل آپ کے ساتھ اور ورلڈ کے انٹریسٹنگ فیکٹ کو لے آج رہوں گے تب تک لیے نمشکار حیوان نائز ڈی موسیقی